آگا صاحب جترہ دیکھتے ہیں کہ آج جب عمر عیوب صاحب جو ہیں وہ تنقید کر رہے تھے تو کیا ہوا تھا جس میں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آپ ان پر حملہ آور ہو گئے تو یہ آپ سپیکر صاحب جو تھے وہ دو دفعہ انہوں نے کہا آگا رفیلہ صاحب اپنی سیٹ پر جائیں تو آپ کے عمر عیوب صاحب کو مارنا چاہ رہے تھے بسم اللہ الرحمنی بہت شکریہ جناب میر صاحب کہ آپ نے مجھے موقع دیا تاکہ قوم کو بھی اس کی سیٹویشن کے پارے میں سارا پتہ چلے یہاں پر افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے انٹروم میں بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں بیٹھ کے پارلیمنٹ کے اندر بائیس کروڑ عوام کی جو آج ساری دعائی دے رہی ہے مہنگائی کے اوپر اس کے اوپر بات کرنی تھی اپوزیشن نے گورنمنٹ کو کہا کہ عمران خان قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ ہمارے چیئرمن نے کہا تو ہم سب نے کہا لیڈر آف اپوزیشن نے کہا کہ مجھے ساکھ کے معیشت پر ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اس کے اوپر آکے ڈیبیٹ کرتے ہیں پہلے دن جب اس کے اوپر بات شروع تھی تو میں سپیکر صاحب کی چیمبر میں گیا میں نے کہا جناب سپیکر صاحب اس ایوان کا تقدس اور اس ایوان کی اہمیت جب ہوگی کہ بڑھائے مہربانی کر کے مجھے پی ٹی آئی کے دوستوں نے کہا کہ آج کسی منسٹر نے نہیں آنا اور وہیں یہ کہانی ہے تو میں نے ان کے پاس چیمبر میں جا کے کہا کہ بڑھائے مہربانی اگر یہاں پر ہمارے منسٹر صاحب آ جائیں سٹیٹ بینگ کے گورنر بیٹھے ہو زہدی صاحب شروع زہدی صاحب اگر نہیں ہے جو اب اس ٹیم ان کے دیکھ رہے ہیں وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں اور ہم یہ ڈیبیٹ کریں اور ہم آپ کو اس کے اوپر ایسی کوئی بات کریں جو ایکانومی کو ہمارے کولیکس جو اچھا سمجھتے ہیں جو بہتر اس معاملے میں مہارت رکھتے ہیں اس پہ آپ کو ایک اچھی رائے دے دیں گے اور وہ لوگ اور عوام بھی یہ سمجھے گی لیکن اگر آپ نے جو ماحول مجھے آپ کے ایمینیز بتا رہے ہیں کہ آج پھر وہی ہوگا گالم گلوچ اور یہ کانیاں انہوں نے کرنی کرنی تیارین تھی جو دوستوں نے مجھے بتایا ہوا ہوئی کہ جناب بات شروع کی ہمارے خواجہ صاحب نے بلاول صاحب نے بات کی اس کے جواب میں جو بہترین انداز میں جو مراد سعید صاحب نے بات کی پھر پٹیل صاحب نے کچھ نہ چھوڑا اسی کے زبان میں اس کو جواب دیا آج پھر سیکنڈ ڈے تھا پھر وہ اسی ایشو پر ہم نے بات کرنی تھی بات شروعی حفیظ شیخ صاحب جو شروع ہوئے انہوں نے اپنی اکانومی فیگر غلط دیئے صحیح دیئے یہ ایک علیدہ ڈیبیٹ ہے سچ بولا جھوٹ بولا یہ علیدہ ڈیبیٹ ہے لیکن انہوں نے پوری کمپلیٹ بات کی سر میں آپ کے سیمپل سوال آپ سے پوچھا ہے سر یہ قوم کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ شروع کیوں ہوا تو پوری بات حفیظ شیخ صاحب نے کی اور پورے پارلیمنٹ نے سمات کر کے پورے سنا لیکن جب کھڑے ہوئے عمر ایوب صاحب ایک گھنٹہ انہوں نے سپیچ کی جب کوئی ایونٹ کریئٹ نہیں ہوا تو جناب اے والا جان بوجھ کے پہلے اس کے بعد سندھ گورنمنٹ کبھی یہ کبھی بڑی کوشش کی آخر جب کچھ نہیں ہوا تو بولا بولا ایک یہاں پریزیٹنٹ ہوتا تھا ٹیل پرسنٹ ہم اس لیے بیٹھیں ہم ایوال میں اس لیے آئے کہ آپ ہمیں وہ جو پرسیپشن جو نہیں یہ ٹین پرسنٹ پہلی دفعہ تو بات نہیں کی گئی یہ تو نائنٹین ایٹی نائن سے کہا جا رہا ہے یہ نائنٹین ایٹی ایٹ سے بھی اسی قسم کے لوگ جو نون پولیٹیکل لوگ جو ان کے جو پرسیپشن بناتے ہیں جو پولیٹیکل انجین رہیں گے وہ ہمارے خلاب یہ پرسیپشن بناتے ہیں یہ ان کے نمائندے اس طرح کی بات کریں گے آپ جب ماحول ایوان کا خراب کرنا ہو تو یہ جان بوجھ کے آپ کی اتنی لمحی بات آپ نے کیا ہے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ اپنی سیٹ سے اٹھ کے عمر یوب پر حملہ ور ہوئے تھے نہیں کیا کریں میں نے ان سے کہا کہ براہ مہربانی آپ ذاتیات پہ نہ آئے آپ بات کریں ڈیبیٹ کریں اس پہ بات کریں کیونکہ ہم نے بار بار سپیکر صاحب کو ہاتھ کھڑا کہ یہ ہمارے تو اگر علی محمد خان صاحب آپ کو نہ روکتے تو ایسا لگ رہا تھا آپ مارنے کو جا رہے ہیں نہیں نہیں میں تو ان کے سامنے کھڑا تھا آپ ویڈیو پوری مکمل دیکھیں میں تو ان کے سامنے کھڑا تھا میں نے ان سے کہا کہ خدا کا خوف کریں ایسا نہ کریں ذاتیات پہ نہ آئیں لوگوں کے جذبات کو نہ اچالیں ہم اپنی پارٹی اور ان کو فالو کرتے ہیں وہ ہماری قیادت ہے آپ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں بات کیوں کر رہے ہیں آپ بات کریں ایکانومی کے اوپر بات کریں مہنگائی کے اوپر بات کریں یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے میں کھڑا ہوں بات چیز ہو رہی ہے ہماری ان کے ساتھ آپ تو ایسے لگ رہا ہے کہ آگے جانے ہی کوشش کر رہے ہیں یہ تو اس میں ڈائسک پہ چلیں ٹھیک ہے آپ کی بات ہوگی